موسیقی السلام علیکم ناؤ نیوز نیٹ فرک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عریبہ جشان سب سے پہلے ایک نظر نیوز ایلائنز پر وزیراعظم راند خان نے گوادہ کے ماہی گیروں کے جائز مطالبات کا نوٹس لے لیا وزیراعظم راند خان کا کہنا ہے کہ ٹرولرز کے ذریعے گیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا غیر قانونی ٹرولرز سے مچھلی کے شکار پر وزیراعالہ بلوچستان سے بات کروں گا الیکشن کمیشن نے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسے کے جانب سے مبینہ طور پر بلدیاتی انتخابات کے ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی آوڈیو میں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسے مبینہ طور پر موٹروں کو ترقیاتی منصوبوں کا لالج دے رہے ہیں وفاقی وزیر اصد عمر کا کہنا ہے کہ چہرے نہیں نظام کو بدلنا ہوگا سن کے لیے فیصلے کا وقت ہے سن کا دارو حکومت کراچی وزیراعالہ سے بھیک نہیں مانگ رہا کراچی میں پی ٹی آئی کی آل اسٹیک کھولڈرز کانفرنس سے اصد عمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار تیرہ کا بلدیاتی قانون آئین کے مطابق نہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی نے بھی سن حکومت کے مزور کردہ بلدیاتی بلکو مسترد کر دیا حافظ نعیم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لسانی سیاست کو قبول نہیں کیا جا سکتا مصطفیٰ کامال بولے ہم لوکل گورنمنٹ کے اقتیارات کی واپسی چاہتے ہیں ٹانک میں مسلسل دوسرے روز پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا جس میں ایک اور پولیس اہلکار شہید ہو گیا ڈپٹی کمیشنر ٹانگ کبیر خان آفریدی نے پولیو ٹیم پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتائے کہ گاؤں شادہ میں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکار پر مسلح افراد نے فائرنگ کی جامعہ کراچی میں تعلیمی سیشن دوہزار بائیس کے لیے بی ای بی ایس اور بی ایٹ آنرز کے لیے داخلہ ٹیس کا انعقاد کیا گیا جس میں پنرہ ہزار سے زائد امیدواروں نے شرکت کی شیکل جامعہ نے اس موقع پر تین نئے مزامین میں بیچلرز پروگرام داخلے کے آگاس کا بھی اعلان کیا اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو ایران پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا اسرائیل کے سینئر دفاعی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائے کہ گینس نے امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو ایران پر حملے کی تاریخ سے آگاہ کیا ہے امریکہ کی چھ ریاستوں میں تیس سے زیادہ طفانی بھگولوں نے تباہی مچا دی بھگولوں کے بائیس چوراسی افراد جا باکھ ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاست کینٹیکی میں ستر افراد جان سے گئے جبکہ گورنر نے سو سے زیادہ ہلاکتوں کا خشت ظاہر کیا ہے پاک فضائیہ کے شعبے تعلقات آمن اے ونگ کمانڈر مروین مڈلوک شہید ستارہ جرد کے جنگی کارناموں پر مبنی مقتصر دورانیا کی دستاویزی فلم جاری کر دی برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک برطانی ایشیا اکبار ایسٹرن آئی نے دوہزا اکیس میں دنیا بھر میں مقبول اپنی پچاس ایشیا مشہور شخصیات کی فیرس جاری کر دی فیرس کی دس مشہور شخصیات میں پاکستانی اداکارہ سجل علی کا نمبر ساتھوہ ہیں گلوکار آتف اسلم فیرس میں پچیسوے گلوکارہ حدیقہ کیانی تیسوے اداکارہ یمنا زیدی پیتیسوے جبکہ اداکار بلال عباس کا فیرس میں انتالیسوہ نمبر ہے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویبسائٹس ناؤنیلز.pk اور ناؤپاکستان.com ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹفورنز پر ناؤنیلز نیٹریک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فالو کریں ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے